نعمده نستعینه نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتت من لسانی افقه قولی آمین یا رب العالمین خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور خانہ کعبہ کو ریبلڈ کیا گیا اس کے بہت سے نقصان کے بعد خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے جو ہے وہ سپیشل مٹیریل لیا گیا اور لوگوں نے اپنی صرف اور صرف جو حلال کی کمائیاں تھی وہ اس میں ایڈ کی اور جدہ کے جو ساحل ہیں وہاں پر ایک جہاز کریش کیا جو کہ سیزر کی طرف سے جا رہا تھا یمن میں یمن میں اس وقت ابسینین حکومت تھی وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی اور وہاں پر ان کا کوئی کلیسہ تیار کیا جا رہا تھا جو کہ بے انتہا خوبصورت بڑا اور انہوں نے بہت لگجوریس بنانا تھا تو اس کے لیے مٹیریل ایک شپ پر لات کے جب لے جایا گیا تو وہ جدہ کے ساحل پر کریش کر گیا اور پھر جہاز کے کرو نے وہ سارا مٹیریل وہیں پر سیل کیا قریش مکہ نے وہ مٹیریل خریدا اس میں بہترین قسم کا میٹل وڈ اور ماربل وغیرہ شامل تھا جس سے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی مگر وہ مٹیریل اور ان کے ریسورسز کم پڑ گئے جس کی وجہ سے انہوں نے مکمل ان بنیادوں کے اوپر خانہ کعبہ نہیں بنایا جن کے اوپر جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی ہوئی بنیادیں تھیں تو جب انہوں نے خدائی کی پہلے تو ان میں لڑائیاں ہوئی بہت اور پھر فیصلہ ہوا کہ سارے قبیلے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے چار حصوں میں اور ایک ایک دیوار کا ایک ایک سائیڈ کا کام جو ہے وہ اس طرح سے کریں گے پھر اس کے بعد جب وہ خدائیاں انہوں نے کی اور وہ پہنچے بلکل اس کی بنیادوں تک تو انہوں نے دیکھا کہ بلکل اس طرح زگ زگ قسم کے کٹے ہوئے پتھر لگے میں جو کہ جس طرح آپ دیکھیں دات داتوں کے اوپر بیٹھتے ہیں تو اس کو تشبیح اس طرح سے دی گئی ہے کہ جس طرح دات ہوتے ہیں زگ زگ سے یوں کٹے ہوئے اس طرح سے وہ پتھر بھی جو ہے وہ کٹے ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے بیچ میں بہت اچھی طرح سے فکس ہو رہے تھے تو ان پتھروں کو ہلانے کی بھی کوشش کی گئی تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو ہلانے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلانے نہیں دیا وہیں پر ان کے اوپر ہی جو ہے وہ بنیادیں نہیں کھڑی ہوئیں لیکن کیونکہ مٹیریل کی کمی تھی تو وہ پوری طرح سے خانہ کعبہ کو اس شکل میں نہیں بنا سکے جس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور وہ شکل ایک ریکٹینگلر پریزم کی تھی تو انہوں نے ان کے پاس جتنا مٹیریل تھا اس سے ان کا ایک کیوب سا بنا اور کیوب بنانے کے بعد انہوں نے جو بقیہ حصہ تھا خانہ کعبہ کا اس کو چھوڑ دیا اور اس کو حتیم ہم کہتے ہیں یا حجر کہتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے کہ اس نے ہمارے لئے یہ حصہ باہر چھوڑ دیا کیونکہ ظاہر ہے اس وقت قریش کی بھی لوبی تھی اور اس کے بعد آنے والی تمام تر حکومتوں کی یہ لوبی رہی ہے کہ اس کے اندر کون جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا صرف بڑے بڑے لوگ ہی ان کے لئے کھلتا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ اور وہی اس کے اندر جاتے ہیں وہی اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو اس میں دو دروازے تھے ایک مشرق کی جانب تھا اور ایک مغرب کی جانب تھا تو لوگ اندر داخل ہوتے تھے عبادت کرتے تھے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں یہی ملتی ہے جو کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوٹ کیے ان کو کہا ہوتے ہیں یہ فتح مکہ کے بات کی ہے کہ حضرت عائشہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کا دین اور ایمان ابھی نیا نیا نہ ہوتا تو واللہ ہی میں اس خانہ کعبہ کو گرا کر اور اس کی جگہ وہی خانہ کعبہ تعمیر کرتا جو کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور اسی طرح سے دو دروازے نکالتا اور اس کی فٹنگ اسی طرح بلکل گراؤن لیول پر ہوتی اور ان کی یہ حدیث جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر نے پوری کی بعد میں ان کی بہت تھوڑے عرصے کے لئے خلافت آئی اور صرف اور صرف مکہ تک محدود تھے ان کی خلافت تو انہوں نے اس خانہ کعبہ کو گرا کے وہ بنایا اور وہ رہا کچھ عرصے اور اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ان پہ حملہ کیا عبداللہ بن زبیر کو بھی مار دیا یہ خانہ کعبہ ڈھا دیا دوبارہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ ویسا ہی کعبہ بنایا جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں یہ والا کعبہ یا اس کی پلاننگ جو ہے یہ اس وقت حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی اور پھر اس نے اس کے اوپر کسوہ چڑھایا پہلے بھی ہمیشہ خانہ کعبہ کے اوپر کوئی نہ کوئی کپڑا رہا ہے لیکن اس کے نام مختلف رہے ہیں آج جو کپڑا چڑھتا ہے جس کو کسوہ کہا جاتا ہے اس میں بہت سا ریشم مکس ہوتا ہے تو وہ حجاج بن یوسف نے اس کی ابتدا کی تھی یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بغیر ریزن کے تو کرتے نہیں ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے لیکن آپ دیکھیں ہم جیسے عام لوگ جن کی کوئی پہنچ اب نہیں ہو سکتے ہم خانہ کعبہ کے اندر جا کے تو شاید ہی کبھی زندگی میں نماز پڑھے لیکن ہمارا پر حتیم کھلا ہوا ہے تو حتیم کے اندر جب ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں وہی اس کا ثواب ملتا ہے جو کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو اس لیے یہ ایک طرح سے ہم جیسے لوگوں کے لئے بہت ہی اچھا ہو گیا کہ ہمیں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے حتیم میں نماز پڑھنے سے اور اگر آپ دیکھیں اب آپ جب جائیں وہاں پر اور آپ اس کو خانہ کعبہ کا جب تواف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حتیم کے بیچ میں سے نہیں گزر کے تواف کرتے ہیں وہ آپ کا تواف پورا نہیں ہوتا آپ کو ہمیشہ اس کے اراؤن گزرنا پڑتا ہے اور یہ بھی بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ یہ پورا پورا پارٹ خانہ کعبہ کا ہے اور آپ کا تواف مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کے گرد نہیں جائیں گے اور اسی طرح سے جناب پھر یہ ہوا اب انہوں نے دیواریں کھڑی کر دیں سارا کچھ اب جب معاملہ آیا حجرِ اسود کو لگانے کا تو ہم جانتے ہیں حجرِ اسود ایسا پتھر ہے جو کہ جنت سے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا خانہ کعبہ کی آپ کہلیں زینت کے لیے یا آپ نے میریکل کے طور پہ لوگوں کو بتانے کے طور پہ اور اس بات کو بھی ملہوز خاطر رکھیں کہ ہم لوگ ہرکس ہرکس اس پتھر کی عبادت نہیں کرتے ہم اس بیلڈنگ کی عبادت نہیں کرتے مسلمان جو ہیں یہ صرف اور صرف ایک قبلہ ہے ایک ڈریکشن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ جگہ ہے جو کہ سیکرڈ ہے جو میں نے اپنے لئے مخصوص کیا ساری دنیا کے مسلمان اس ڈریکشن میں نماز پڑھیں ہمارا سجدہ جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کو ہے ہم نہ بیلڈنگ کو سجدہ کرتے ہیں نہ پتھر کو سجدہ کرتے ہیں نہ ہم کسی طرح کے بھی اکثر لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نون مسلمز کہ ہم کوئی مون گارڈ کو مانتے ہیں کوئی ہمارا چاند کا کوئی ہم چاند کو خدا مانتے ہیں نا عزباللہ ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا کیلنڈر کیونکہ لونر ہے اس حساب سے شاید وہ کہتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب حجر اسود کا معاملہ آیا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں اس وقت تک حجر اسود کا اتنا برا حال نہیں ہے جتنا کہ اب ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کو نکالنے میں آپ کو پتا ہے حجر اسود چوری بھی ہو چکا ہے اپنی ہسٹری میں تو ہم نہیں رہا کہ حجر اسود وہ اصل حجر اسود ہے یا کچھ اس کے پیسز ہیں کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا چورا چورا ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کو میٹل کے ساتھ فیوز کر کے مکس کر کے اس کو مضبوط کیا گیا بنایا گیا اور لگایا گیا تو بہرحال ہم آج جو حجر اسود دیکھتے ہیں اس میں کچھ تھوڑا بہت تو شاید انصر ہو اصل حجر اسود کا لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اصل حجر اسود ہے بھی کہ نہیں اچھا جی اب یہ کہ حجر اسود لگانے کا معاملہ آیا اور اگین پھر وہی ہوا کہ شدید قسم کی لڑائی شروع ہو گئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ چار پانچ دن تک لٹرلی رک گئی کیونکہ یہ لوگ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں رہتے کہ کون لگائے گا اور سب کو معلوم تھا بھئی حجر اسود جس نے لگایا وہ پھر وہ تو انکنٹسٹڈ لیڈر ہے نا وہاں کا تو اب کون مانے خوزا کا قبیلہ جو ہر بات میں اڑ جایا کرتا تھا ان کو تھا کہ یہ تو ہم ہی کریں گے کیونکہ ہم ہیں سب سے بڑے اور سب سے بڑے لیڈر اور سارا کچھ یہاں کے صرف ہم ہے کرتا دھرتا اور رہاشمائٹس عبد المناف کے لوگ کہتے تھے نہیں ہم کریں گے اور بھی قبیلے جو ہیں وہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ اور پھر ایک بالکل سیول وار کا سما ہو گیا وہاں پر اور کوئی بھی اس نتیجے پر پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ خانہ کعبہ کا جو حجر اسود ہے وہ کون لگائے گا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان میں ایک بہت ہی ابو امیہ نام کا جو بندہ تھا جو کہ بہت ہی بزرگ اس وقت تھا مطلب شاید مکہ کا سب سے بزرگیدہ بندہ وہی تھا تو اس نے جو ہے اس نے کہا کہ تم لوگ سب رک جاؤ جب بقاعدہ وہاں پہ حرم کے ارد گرد مضافعات میں ان کی بحث مباعث اور بہت طول پکڑنے لگا اور ایسا لگا کہ بس اب کسی بھی لمحے یہ لوگ تلواریں نکالیں گے اور ایک دوسرے پر حملہ شروع کر دیں گے تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ رک جاؤ دیکھو ہم لوگ کھانا کعبہ جو ہے وہ تعمیر کر رہے ہیں تو تم لوگ یہ معاملہ اللہ پر ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ فیصلہ کریں کہ کون لگائے گا تو سارے لوگ خاموش ہو گئے اور اس کی بات سننے لگے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ کریں گے ہمیں کیسا پتا چلے گا تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں ہم کہ ہم یہاں بیٹھیں وہ سارے اور یہ جو دروازہ ہے وہاں پر ایک دروازہ نمہ بنا ہوا تھا حرم میں انٹر ہونے کے لئے انہوں نے ایک دروازہ سا بنایا تھا جس کو کہا جاتا تھا بابل بنی شیبہ اس کا نام رکھا ہوا تھا میرے خیال بنی شیبہ جو ٹرائب تھا اس نے بنایا تھا تو اس کا نام جو ہے بابل بنی شیبہ رکھا ہوا تھا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے یہاں سے جو شخص پہلے انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کے ہاتھ میں معاملہ دے دیتے ہیں کہ وہ چاہے خود لگائے یا اپنے قبیلے کو کہے یا جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں یا وہ جس کو کہے کہ یہ بندہ لگائے گا وہ جو ہے یہ کام وہ کرے گا تو ایک طرح سے یہ لوگ سارے جو ہیں انہوں نے ان کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو راضی ہو گئے سارے کے سارے تو اس طرح یہ ابو امیہ جو ہے وہ ایک طرح سے میڈیئیٹر ان کے بیچ میں بن گیا جس نے ذرا یہ معاملہ تھما دیا اب یہ لوگ بیٹھے اور انتظار کرنے لگے اور دیکھا انہوں نے کہ اس دروازے میں سے پہلا شخص انٹر ہونے والا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سب لوگ جو ہے نا وہ خوشی کے مارے اچھل پڑے الامین آگئے الامین آگئے الامین آگئے یعنی اس وقت تک جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام سے زیادہ اپنے القاب سے پہچان جاتے تھے الامین امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار اونسٹ ایسا شخص جس کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی ہوں اور ان کی اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ایمان اسلام نہیں آیا اور ان کے اوپر نبوت بھی نہیں آئی لیکن ان کے ویلیوز اتنے سٹرونگ ہیں کہ لوگ ان کو آلریڈی جانتے ہیں اور آلریڈی اس بات سے پہچانتے ہیں اور ان کی جو بھی امانتیں جسر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ مکہ میں رکھواتے تھے اور پھر مکہ میں چوری ہوئی لیکن یہاں سے ہمیں یہ بھی بتلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار تھے کہ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے آگے اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب انہوں نے حجرت کی تھی اس وقت پہ ان کے پاس امانتیں بہت تھیں تو یہ پہلی انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے کہ لوگوں لوگوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کی کوالٹیز سے پکار رہے ہیں ان کی کوالٹیز اتنی پرومننٹ ہے کہ اس سے پکارے جا رہے ہیں تو جسے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے سب لوگ خوش ہو گئے کیونکہ ان کا رویہ ایسا تھا کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ تو پیار کسی سے کرتے ہی نہیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا سب سے لادلہ میں ان کا سب سے چہیدہ ہوں اور یہ ایک بائخلاق انسان کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو اور دوسروں کے بچوں کو ایک طرح سے ٹریٹ کر لیں یہ ہمارے لئے بہت مشکل لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو ازاد غلام چھوٹا بڑا ایک طرح سے ٹریٹ کر رہے اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان کی زندگی میں سب سے پیارا بندہ میں ہوں مجھ سے پیار کرتے ہیں وہی حال تھا ان سارے قبیلے والوں کا اور ان کو تھا یہ تو الامین آگئے اب سب کچھ سی ہوگا سیٹ ہوگا تو انہوں نے آکے جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا معاملہ اتنی سیول وار تک پہنچ گیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بردباری سے اپنی چادر اتاری اپنی چادر جو ہے بچھائی زمین پہ اور اس کے اوپر خود سے انہوں نے حج رسوت اٹھا کے رکھا اور اس کے بعد تمام قبیلے والوں سے کہا اپنے اپنے سرداروں کو آگے بھیجو اور جب وہ سب آگے آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم سب اس چادر کو پکڑ لو چاروں طرف سے وہ جب سب نئے چادریں پکڑ لیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اب اس کو اٹھا کے سب لے کے جاؤ جہاں پر ضرورت ہے اس کے لگانے کی جب وہاں لے کر گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھا کے حج رسوت کو نصب کر دیا جہاں پر نصب کرنا ضروری تھا اور ان کی اس اس انٹیلیجنس کی وجہ سے ان کی اس اتنی خوبصورت بات کے وجہ سے سب لوگ نہ صرف راضی ہو گئے پوری سیول وار رک گئی اور سب لوگوں کو یہ بھی احساس ہوا کہ ہم سب انکلوڈڈ ہیں ہم نے سب نے مل کر کیا یہ کام تو یہ جو ہے ان کی ایک بہت ہی خوبصورت بات نبوت آنے سے پہلے کہ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو کہ ہمیں ملتا ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اچھا ہم نے مختلف جو سیرہ کی کتابیں اور سکولرز ہیں نا وہ اس واقعے کو مختلف طریقے سے نریٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نہیں انہوں نے فیصلہ کیا سب صویرے جو سب سے پہلے داخل ہوگا حرم میں وہ کرے گا تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس نریشن کو دیکھیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں سب صویرے جو شخص داخل ہوگا حرم کے دروازے سے تو اس کو دیکھنے کے لئے کون بیٹھے گا جو دیکھنے کے لئے بیٹھے گا وہ پہلے نہیں آیا ہوگا کیا تو وہ نریشن مجھے لوجیکلی اس وجہ سے صحیح نہیں لگی اور یہ والا جو پارٹ میں نے آپ کو بھی سنایا یہ مجھے زیادہ بہتر لگا لوجیکلی کہ ہاں وہ لوگ وہیں موجود تھے اسی وقت لڑائی ہو رہی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا اچھا ہم تو موجود ہیں اب جو شخص داخل ہوگا دروازے سے بنل شہبہ سے تو بابل شہبہ سے تو وہ فیصلہ کرے گا تو اس وجہ سے میں آپ کو اسی لئے تھوڑا تھوڑا ساتھ میں بتاتی بھی جاری ہوں بہت ساری نریشن جن کی لوجیکل ایکسپلینیشن نہیں بنتی اور جن کی بنتی ہے اب آپ کے اوپر ہے آپ جو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیں اب اس کی اور کیا بہت بڑی وجوہات تھیں جو اللہ تعالی نے جس کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے اسپیشلی اس وقت جو ہسٹری میں جو ٹائم چل رہا ہے نبوت آنے میں پانچ سال باقی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پینتیس سال ہے جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بہت بڑی حکمت چھپی ہے ایک چیز تو یہ کہ اللہ تعالی نے جو جب خانہ کعبہ تڑھوایا تو اس بات کی سب سے بڑی انڈیکیشن کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا دین تھا ان کا بنایا ہوا کعبہ تھا وہ کرپٹ ہو چکا ہے وہ خراب ہو چکا ہے وہ گل چکا ہے اس کی چھت گر رہی ہے وہ انتہائی ناکارہ اور نامضبوط ہو گیا ہے اور اس کو اب گرائے جانے کی ضرورت ہے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور ان کے ہاتھ سے بنوانے کی یہ وجہ تھی کہ اب اس میں نیا دین آئے گا بنیادیں وہ ہی ہیں پرانے دین کی وہی ریلیجن جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے اسماعیل علیہ السلام نے جس کو پھیلایا تھا وہ ہی انہی بنیادوں کے اوپر اب نیا دین آئے گا نئے سرے سے کعبہ تعمیر ہوگا اور اس کو لانے والے اور کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو یہ بہت بڑی انڈیکیشن تھی جو شاید اس وقت لوگوں کو نہ سمجھ میں آئی ہو لیکن اب جب ہم اسٹری کا اوور ویو کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے سمجھ میں آتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائلائٹ کرنا ان کو سپوٹ لائٹ میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ حجرِ اسوط کے واقعے سے اور لوگوں میں اس بات کو جسے کہتے ہیں نا ذہن نشین کروایا یا دہرائیہ ان کے دماغوں میں یہ شخص ہے دیکھ لو تم میں سے ہے الامین ہے تم لوگ اس کو کس طرح جانتے ہو کتنی زبردست مورل ویلیوز رکھنے والا یہ شخص ہے جس کو پہلے سے جانتے ہو تم لوگ پہلے سے ان کا اتنا عزت ہے اتنا وقار ہے اور یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا یہ صادق ہے تو یہ شخص جب لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک طرح سے پہلے ایک سپوٹ لائٹ ان کے اوپر دی کہ اس شخص کے ساتھ اب معاملہ ہونے والا ہے اب جس طرح تم لوگوں نے اس کے کہنے کے اوپر اس طرح کرنے کے اوپر جو ہے یہ سارے کعبے کی تعمیر مکمل کر لی سارا کچھ کر لیا آگے بھی ان کی بات اسی طرح مانی جائے گی آگے بھی ماننی چاہیے اسی طرح سے ان کی بات تو یہ بہت سی جو ہے نا وہ ہمیں پیربل سمجھ میں آتے ہیں تمثیلیات جسے آپ کہتے ہیں نا وہ سمبولزم ہمیں بہت نظر آتا ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر تو اس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر ہم اس کہانی کو ختم کرتے ہیں خانہ کعبہ کی ری بلڈنگ کو اچھا اب اس کے بعد ایک واقعہ میں نے آپ کو کہتا ہے تین واقعات ہیں نا تو ایک واقعہ اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت زبردست واقعہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعست آنے سے پہلے اور وہ ہے زید بن حارسہ زید بن حارسہ کون تھے زید بن حارسہ جو ہیں وہ ایک غلام تھے مگر یہ عربز میں سے ہی تھے زید بن حارسہ کی والدہ اور جو ان کے فادر ہیں یہ قہتانی قبیلوں سے تھے جو کہ یمن سے آئے تھے یہ قہتانی عربز تھے اور دونوں الگ الگ قبیلوں کے تھے اور جن کی آپس میں نرم گرم لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی ہم بات کرتے ہیں تو جناب ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے تھے ایسا ہوا کہ ان دونوں کی شادی ہوئی اور زید بن حارسہ پیدا ہوئے زید بن حارسہ کوئی آٹھ دس سال کے قریب ہوں گے تو ایک بار ان کی والدہ ان کو اپنے قبیلے میں لے کر گئی اور جب وہ اپنے قبیلے ملنے گئی یا کچھ بھی تو پیچھے سے نا دونوں قبیلوں کی لڑائی شروع گئی کسی بات کے اوپر ان کی آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا اب انہوں نے دیکھا کہ دوسرے قبیلے کا لڑکا ان کے پاس آیا ہوا ہے انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ ہماری اپنی بہن ہے یعنی کہ ہماری قبیلے کی عورت ہے اور اس کا بیٹا ہے انہوں نے اس بچے کو جو ہے وہ اغواہ کر لیا کسی وقت زید کے فادر جو حارسہ تھے حارسہ جو ہے وہ زید کے فادر کا نام ہے تو ان کو تکلیف دینے کے لیے یا ان کی جو ہے وہ جگ رسائی کرنے کے لیے یا ان کو کسی بھی طرح سے ٹورچر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بیٹے کو اغواہ کر لیا جس کو اس وقت ان کی اپنی قبیلے کی خاتون ملنے کے لیے ملوانے کے لیے آئی میں تھی ان کو اغواہ کیا اور اغواہ کر کے انہوں نے جلد از جلد اکاز کا جو ان کا بہت بڑا بزار لگتا تھا اس میں بیچ دیا اکاز کا بزار ہم نے اس میں پہلے بات کی تھی کہ یہ بہت بڑا ایک میلے کی طرح لگا کرتا تھا اور اس میں دنیا جہان کے جو ہے وہ تجارت ہوتی تھی ساؤت سے بھی نوٹ سے بھی چاروں طرف سے اریبین پینینسیولا میں جو جو لوگ جس نے تجارت کرنے ہوتی تھی سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک قبیلہ کہہ کہتے ہیں میلہ ہے تو یہ وہاں پر سب کے سب جاتے تھے اور جا کے اس میں تجارتیں کرتے تھے اس میں بہت بڑا بزار لگتا تھا انسانوں کی خرید و فروخت کا بھی سلیوز کے لیے بھی اور اکاز کا میلہ اس وجہ سے بھی مشہور تھا کہ اس میں پوئٹری بہت زیادہ ہوتی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پوئٹری کا بقاعدہ کامپیٹیشن ہوتا تھا اور اس میں جو جیت جاتا تھا وہ ان کا جیسے انکراؤنڈ پرنس بن جاتا تھا اور اس کی پوئٹری کو جو ہے پھر خانہ کعبہ کے مولقات کہا جاتا تھا اور اس کو خانہ کعبہ میں لٹکایا جاتا تھا تو یہ ان کا بہت بڑا فیسٹیول تھا بزار تھا ٹریڈنگ سینٹر تھا جو بھی آپ کہہ لیں اکاز اکاز میں جو ہے وہ یہ لے گئے اس بچے کو لڑکے کو جن کی عمر اس وقت آٹھ دس سال ہے چھوٹے نہیں ہیں اور ان کو انہوں نے وہاں لے جا کے سیل کے اوپر لگا دیا جلد از جلد پیچنا چاہتے تھے کیونکہ ظاہر ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو پتا چلے کہ ہم نے یہ بچہ بیچا ہے اور ہم اپنے قبیلے کئی بچہ لا کے بیچ رہے ہیں اور یہ ایک طرح سے ورسٹ ٹورچر تھا دوسرے قبیلے کے لئے کہ ایک آزاد شخص کو اس طرح پکڑ کے کڈنیپ کر کے اس کو کلام کے طور پر بیچ دیا جائے اب بیک سٹوری یہ ہے کہ اب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدیجہ رضی اللہ کی شادی نہیں ہوئی خدیجہ رضی اللہ اپنے سر پر ذمہ داریوں اور کاموں سے کافی پریشان ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مالدار تو تھی لیکن وہ بھی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جو کہ بہت شو آف ہوں یا اپنی مال و دولت کا بہت چرچہ منانے والی ہوں یا بہت روڈ ہوں ایرگنٹ ہوں خدیجہ رضی اللہ انہا انتہائی ہمبل تھی اور بہت زیادہ مطلب وہ اپنی مال و دولت کا چرچہ کرنے والی نہیں تھی تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے اپنے نیفیوں کو جو ہے کہا جن کا نام تھا حکیم بن حضام ان کو کہا کہ آپ جائیں اور مجھے گھر میں کسی کام والے کی ضرورت ہے میرا کام بہت بڑھ گیا ہے تو مجھے کوئی ینگ لڑکا کوئی ایسا مضبوط سلیو لا دیں کہ جس کے ساتھ مل کے میں گھر کے کام وغیرہ کر لیا کروں اب یہ حکیم بن حضام اسی اقاز کے بزار میں گئے میلے میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ عرب لڑکا جو ہے یہ بک رہا ہے جس کا نام زید ہے اور آٹھ دس سال کی عمر ہے اور ان کو اندازہ تھا کہ جتنی چھوٹی عمر میں لیں گے ہم اس کے بعد یہ زیادہ فیملی کے ساتھ زیادہ جڑ جائے گا اور رہے گا تو انہوں نے چار سو درہم میں اس عرب کو لے لیا اچھا اگر آپ نے میسیج مووی دیکھی ہے تو اس میں زید بن حارسہ کا انہوں نے رول دکھایا مگر وہ بہت زیادہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمیں پرانی کتابوں سے پتا سلتا ہے آپ کے سیرہ کے کتابوں سے کہ زید بن حارسہ جو ہیں ان کا رنگ قدرے ڈارک تھا کافی ڈارک کلر کے تھے بہت زیادہ ہائٹ نہیں تھی ان کی میڈیم ہائٹ تھی اور میڈیم بیلٹ کے تھے یعنی بہت زیادہ مسکلر بھی نہیں تھے بہت زیادہ کوئی ماچو بھی نہیں تھے تو اس طرح سے اور ان کی جو عمر ہے نا اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں صرف دس سال کا فرق ہے یعنی کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پینتیس کے ہیں تو یہ اس وقت پچیس کے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مور لائک ان کے بھائیوں کی طرح تھے اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو عمر ہے اس میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں دس سال کا فرق ہے اب جب شادی ہو جاتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ دیکھتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیاد کے طرف بڑا جھکاؤ ہے اور وہ بڑے محبت سے پیش آتے ہیں بہت ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں حالانکہ بہت چھوٹے نہیں ہیں زیاد اس وقت تو حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو زیاد بہت پسند ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل پسند ہے تو خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میری طرف سے زیاد آپ کے لئے تحفہ ہیں تو زیاد جو ہیں وہ غلام کے طور پر خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحفتاً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے اور ہر وقت لوگ جو ہے نا وہ پہچانتے ہیں زیاد کو اب آپ یہ دیکھیں اس وقت ابھی اسلام نہیں آیا ٹھیک ہے اور سارے سلیوری کے وہی رولز ہیں جو کہ باقی ہر جگہ چل رہے ہیں یعنی کہ بدترین انسانوں کی حالت اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ غلام ہوتے ہیں جب وہ کسی کے غلام ہیں تو بدترین سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے اور بدترین ان کی حالت ہوتی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زیاد کے ساتھ اتنا خوبصورت سلوک رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ زیاد کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں حالانکہ زیاد میں اور ان کے بچوں میں فرق ہے مطلب عمر کا بھی بڑا فرق ہے ان کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طرح کھا رہے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں ان کو ساتھ لے جا رہے ہیں جو پہن رہے ہیں ان کو پہنا رہے ہیں یعنی کہ مکہ میں کوئی غلام ایسا نہیں تھا جو کہ زیاد کی برابری کرسے کہ اتنے خوبصورت طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد کو رکھا ہوا تھا اب یہ ہوا کہ جس وقت زیاد کڈنیپ کیے گئے ظاہر باپ تو باپ ہوتا ہے ماں باپ بری طرح سے ڈھونڈ رہے تھے پوچھتے تھے کہ بھئی کسی نے اس ڈسکرپشن کا کوئی لڑکا دیکھا ہے میرا بیٹا ہے اور وہ کڈنیپ کر لیا گیا اور مجھے نہیں پتا ہے کہاں ہے کس طرح ہے اکاز کے قبیلے جو میلا تھا اس میں ان کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے جو کہ ظاہرے کچھ خرید و فروغ کرنے یا دیکھنے آئے ہوں گے وہاں انہوں نے دیکھا زیاد کو اور یہ کافی عرصے بات کی بات ہے یہ اسی دوران جو نبوت کے پانچ سال رہ گئے ہیں ان کے بیچ میں ان کے دوران کسی وقت کی بات ہے کہ اس وقت انہوں نے آکے دیکھا اسی ڈسکرپشن کا لڑکا جو کہ انہوں نے سنا تھا یا دیکھا تھا کیونکہ اب کافی سال ہو چکے ہیں ان کے کڈنیپ کو بھی جب وہ بچے تھے جب کڈنیپ ہوئے تھے اور اب وہ ظاہرے ایک جوان لڑکا ہے پورا پچھے سال کی ان کی عمر ہے کم اس کم تو انہوں نے دیکھا اور ان کو لگا کہ یہ وہی لڑکا ہے اور یہ ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھیر رہے ہیں تو انہوں نے واپس جا کے زید کے والد حارسہ کو بتایا کہ ہم نے ایک لڑکا دیکھا اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ زید ہی ہے تو تم جا کے پتہ کرو مکہ میں جو عبد المطلب کا پوتا ہے وہ ان کے پاس ہے ان کا غلام ہے اس وقت تو جتنا جمع جتھا جو کچھ جمع کر سکتے تھے زید کے والد حارسہ انہوں نے وہ سب کچھ جمع کیا اکھٹا کیا کیونکہ اس وقت نہ تو وہاں پہ کوئی ایسی گورنمنٹ ہے کوئی لائرز ہیں جو ان کے لئے لڑ سکے ہیں یا وہ کوئی اپنے ساتھ کسی پولیس کو لے کر جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر جس کے پاس جتنا زور ہے طاقت ہے بس اس کی وہی گورنمنٹ ہے تو زید کو لینے کے لئے ان کے والد حارسہ جو ہیں وہ آئے اور اپنا سارا جمع جتھا لے کر آئے اور انہوں نے آ کے جب دیکھا کہ زید جو ہیں وہ واقعی ان کو اندازہ وہ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہتے ہیں جو کہ عبد المطلب کے گرانٹسن ہیں ان کے پوتے ہیں وہ کہاں ہیں کس طرح ہوتے ہیں لوگوں نے ان کو ڈریک کیا اور وہ وہاں پہنچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ان کی بہت پذیرائے کی ان کی بہت مدہ سرائے کی کہ آپ تو ایسے ہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں اور عبد المطلب کے پوتے ہیں اور اتنا ہم نے آپ کا نام سننا ہے اور اتنے آپ عالی درجے پر ہیں سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے نا پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کس مقصد سے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس طرح اس طرح اتنے سال پہلے جو ہے وہ میرا بیٹا کٹنیپ کیا گیا اور وہ ایک آزاد انسان ہے ازاد عرب ہے وہ کوئی غلام نہیں ہے اور اس طرح اس کو بیچا گیا اور اب وہ آپ کے پاس ہے تو ہم اس کو لینے آئے ہیں اور جتنا ہمارے پاس مطلب یہ مال مطا ہے یہ آپ کو دینے کو تیار ہیں آپ کو قیمت بتا دیجئے کہ ہم اس کو واپس خرید لیں لیکن ہمارے ساتھ تھوڑا بھلائی کا معاملہ کیجئے گا کیونکہ ہم بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں اور ایک خاص قیمت سے زیادہ ہم آپ کو ادا نہیں کر سکیں گے تو یہ سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اتمنان سے اور آرام سے سنا اور سننے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ کو آپ کے ساتھ بھیجتا انہوں نے کہا جی بالکل انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ لوجیکلی بھی اور اس وقت کی مورل ویلیوز بھی آپ کو یہ تو بتاتی ہیں کہ ایک آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ میں زیاد کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ زیاد جو ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ اگر تو وہ آپ کو چوز کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ زیادہ کو ساتھ اپنے لے جائیے اور مجھے آپ کی کوئی مال و دولت نہیں چاہیے بغیر کسی قیمت کے آپ لے جائیں لیکن اگر زیادہ نے مجھے چوز کیا تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو کوئی مجھے چوز کرتا ہے یا میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے میں اس کو کبھی انکار نہیں کرتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اور یہ اتنے خوش ہو گئے حارسہ اور اپنے ساتھ جن اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ آئے ہوئے تھے یہ سب لوگ بڑے خوش ہو گئے اور بہت ان کی نوبلیٹی کی تعریف کی کہ واقعی یہ تو کوئی نوبل بندہ ہی کر سکتا ہے پھر آپ ذہن میں رکھیں اس دور میں بہت مہنگے غلام جو ہیں وہ بہت مہنگے جس طرح آج کے دور میں ہمارے لئے گاڑیاں یا ہم روبوٹک اپنے واکیوم کلینرز خریدتے ہیں یا اس طرح کی کوئی لگجریز ہوتی ہیں تو یہ لگجریز آپ کے آئیٹمز میں سے آتا ہے غلام جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے خریدا جاتا ہے اور اس لئے ان کو بالکل اپنے مال متا کی طرح سے جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ ان کے غلام ہوتے تھے اور اسی لئے بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیوں اتنی مطلب لونڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ فری سیکس کیوں وہ تھا پرمیٹڈ تھا اور ان کے ساتھ بغیر شادیوں کے بھی رہ لیتے تھے لوگ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ غلام اور لونڈیاں خریدی جاتی تھی بقاعدہ اور وہ مطلب ٹرانسفرابل ہوتی تھی لیکن وہ آپ کے بالکل ایک مال کی طرح ہوتی تھی کہ جس طرح آپ نے اپنی کوئی چیز لے کے رکھ لئے اور آپ نے اس کو جس طرح چاہے آپ اس کو یوز کریں وہ کسی اور کی نہیں ہے تو اسی طرح سے ہوتا تھا اور اس وجہ سے اسلام نے لونڈیوں کے ساتھ نکاح بھی جائز قرار دیا اور بغیر نکاح کے بھی جنسی تعلقات رکھنا جو ہیں وہ پرمیٹڈ ہیں اسلام میں پرمیٹڈ تھے اب تو ختم ہو چکی ہے وہ سلیوری اینی ویز یہ لوگ بڑے متاثر ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دریہ دلی سے اور اگین ہمیں پھر سے پتا لگتا ہے کہ ابھی نبوت نہیں آئی ابھی نہیں پتا کسی کو کہ اس شخص نے آگے چل کے رسول ہونے کا دعویٰ کرنا ہے لیکن اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موریلٹی ان کے اندر کی اچھائی اتنی ہے کہ وہ اس وقت کے اس دور کے حساب سے ہی نہیں ہے بلکل مختلف ہے اب زید کو بلایا گیا اور زید جب آئے تو پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زید کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو زید بہت چھوٹے بچے تو نہیں تھے جس وقت ان کو کڈناپ کیا گیا تھا تو انہوں نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا انہوں نے کہا ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں تو زید نے جب ان کو دیکھ لیا پہچان لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہیں لینے آئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح اس طرح تمہیں کڈناپ کیا گیا تھا اور تمہیں لینے آئے ہیں تو کیا یہ بات درست ہے زید نے کہا ہاں یہ بات درست ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ معاملہ تم پر چھوڑ دیا تم چاہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو اور نہ جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اب اس میں میں ایک چیز اور بھی پتہ لگتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ تو کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر زید جانا جائیں گے تو ان کو بغیر کسی پیسہ لیے وہ بھیج دیں گے لیکن ان کے اندر ایک فونڈنس ہے زید کے لیے ایک محبت ہے کہ چاہ وہ بھی نہیں رہے کہ زید جائیں کسی طرح سے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ میرے پاس رک جائیں لیکن ظاہرے کے بات موریلٹی کی تھی اور صحیح اور غلط بات ہونے کی تھی تو انہوں نے جو صحیح چیز تھی اس کو سیلیکٹ کیا اب زید جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے رائٹ وے ایک دم سے جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فیصلہ تمہارا ہے تو زید نے فوراں کہا کہ نہیں مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ اور میں کیسے آپ کے اوپر کسی اور کو چوز کر سکتا ہوں کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے آپ کے اوپر کسی اور کو چوز کر سکتا ہوں پھر یاد رکھیں ابھی اسلام نہیں آیا ان دونوں کا اسلامک بانڈ نہیں ہے ابھی جو کہ سب سے مضبوط ہوتا ہے ریلیجس بانڈ جو ہوتا ہے لوگوں کے درمیان وہ بھی کسی رسول کے ساتھ وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے لیکن ابھی اسلام نہیں آیا اور یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے زید کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نہیں جاؤں گا اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو ان کے والد اور چچا حیران بلکل حیران پریشان ہو گئے انہوں نے کہا زید تم ہوش میں تو تم کیا بات کر رہے ہیں تم ازادی کے بجائے غلامی کی زندگی کو جو ہے وہ اپنے لئے پسند کر رہے ہو تو یہ کیا بات ہے یہ بلکل صحیح بات نہیں ہے تو میں ہوش ہے تم کیا بات کر رہے ہیں تو زید نے کہا کہ بہ خدا یہ شخص مجھے میرے باپ اور میرے چچا سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنے والا ہے ان سے زیادہ عزیز ہے تو میں ان کو چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جاؤں گا ان کے باپ اور چچا کی حیرت کی انتہا نہ رہی لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ زید نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ نہیں چھوڑ کے جارنے کو تیار ہو رہے تو انہوں نے ہاتھ پکڑا اسی وقت زید کا ان کو لے کر حتیم میں گئے خانہ کعبہ میں گئے اور جوسوت کا رواج تھا کہ وہاں پہ جو بھی انہوں نے اعلان کرنا ہوتا تھا وہاں جا کے کیا جاتا تھا تو انہوں نے جا کے اعلان کیا کہ یا معشر القریش سب لوگ آ جاؤ سب سنو میری بات سنو کہ آج سے زید کو میں ایڈاپٹ کر رہا ہوں زید میرا بیٹا ہے میں زید سے ہوں زید مجھ سے ہے یہ مجھ سے انہیرٹ کرے گا یعنی کہ وراست میں اس کا حصہ لے گا اور اس کی وراست میں میرا حصہ ہوگا جو اس وقت کا نورم تھا اور یہ زید جو ہے یہ آج سے زید ابن محمد ہے اور اب یہ کام انہوں نے کیا تو یہ دیکھ کر جو ان کے والد تھے حارسہ جو تھے وہ تھوڑے اتمنان میں آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی یہ اسی لئے کہ والد کو اتمنان ہو جائے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اب غلام نہیں ہے کم از کم غلام کے اسٹیٹس پہ نہیں ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو جانا پڑا کیونکہ یہ چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے لے جائیں یا کچھ کریں اب جب زید نے خود سے چن لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تو یہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے واپس چلے گئے اپنے قبیلے میں اور اس دن کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید کو لوگ اسی طرح جانتے تھے جس طرح باپ اور بیٹا بلکہ زید کا نام ہی زید بن محمد تھا زید بن محمد ہر کوئی ان کو اس نام سے ہی جانتا تھا یہ تو بہت بعد میں جس وقت مدینہ میں جا کے یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو ہے بچوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکار ہو یعنی کہ یہ یہ جو چیز تھی یہ ایڈاپشن جو تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے کفالت میں ڈال دی تو اس وقت جا کے لوگوں کو پتا لگا کہ زید اصل میں زید بن حارسہ ہیں زید بن محمد نہیں ہیں اور یہ حدیث جو ہے نا یہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے عبداللہ کی عمر زید کے بیٹے اسامہ کے جتنی ہیں آلماس تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ زید بن محمد نہیں ہے زید بن حارسہ ہیں جب تک کہ آیات نازل نہیں ہوئے قرآن میں تو ہم نے تو جب تک اندازہ ہی نہیں تھا اچھا جی اب اس طرح سے اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازاد ہو گئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے طور پر ہیں اب ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور جس وقت ازاد ہو جاتا ہے تو شو کہ وہاں پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازاد کر دیا تو ان کے اوپر سے وہ ہر طرح کی غلامی کی چھاپ جو ہے نا وہ ختم کرنے کی بھی کوشش کی کس طرح کہ انہوں نے پہلے اب ازادی سے پہلے جو تھے ان کی پہلی شادی ام ایمن سے ہوئی زید کی جس وقت وہ بالغ ہوئے تو اس وقت انہوں نے شادی ام ایمن سے کی جو کہ اس وقت سنگل تھی اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدرز میں سے ہیں اور زید ان کے غلام تھے اس وقت ان کی شادی جو ہے وہ ام ایمن سے ہوئی کیونکہ غلام کی شادی غلام سے ہو جایا کرتی تھی اور یہ دونوں ہی جو ہیں وہ وہ ہبشیہ تھی ابسینیہ سے ان کا تعلق تھا اور یہ ایرب بلیک ایرب میں سے تھے تو ان کی شادی ہوئی بہرحال اس میں سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے ان کا ایک اور لقب بھی تھا زید کا زید کو کہا جاتا تھا حب النبی تو جس وقت ان کے بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بچہ لٹرلی حضر خدیجہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوا اسامہ بن زید اور ہمیں پتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ تو چھوٹی عمروں میں ہی گزر گئے تو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وجہ تھی بہت زید کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وہ یہ بھی تھی کہ بلکل ان کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے کونفیڈانٹ اور ان سے یا مطلب ہر بات شیئر کرنی اور سارا کچھ تو بلکل ان کو اس طرح سمجھتے تھے پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ازاد کیا تو مختلف قریشیات کے ساتھ ان کی شادی بھی کروائے ان قریشیات میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کزن بھی تھی جن کا نام تھا زینب بنت جہش زینب بنت جہش جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند کرتی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی نہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے ان کی شادی کروائی تاکہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ پورے مکہ میں اور ہر جگہ کلیر ہو جائے کہ یہ شخص اب غلام نہیں ہے یہ ازاد ہے اور اس کا سٹیٹس ہے اور اس نے قریشیات بہت نوبل گھرانوں میں شادیاں کی تو زید کی کافی شادیاں ہوئی تھیں کافی قریشیات سے ان میں سے ایک اسمان رضی اللہ عنہ کی بہن بھی تھی اور باقیوں کا ہمیں اتنی ڈیٹیل نہیں ملتی اینیویز زید کی زینب بن تجاش سے شادی ہوئی جو کہ نہیں چل سکی ہمیں پتہ ہے شروع سے ہی جو ہے ان میں بہت کلاشز رہے زینب جو ہیں وہ ہرگز ان کی منٹالیٹی میں اور زید کی منٹالیٹی میں بہت فرق تھا تو وہ آپس میں دونوں کی منٹالیٹی جو ہے وہ کمبائن نہیں ہو سکی اور آپ دیکھیں یہ دونوں صحابی ہیں زینب بن تجاش صحابیہ ہیں اور زید صحابی ہیں جن کا اور ان صحابیوں میں سے جن کا سٹیٹس بہت ہائے ہے بہت ٹاپ کلاس لیول کے صحابی ہیں اس کے باوجود ان کی آپس میں نہیں ہوئی اور ان کی طلاق ہوئی اور جب طلاق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زینب بن تجاش کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا اس نکاح کا نہ کوئی گواہ بنا نہ اس نکاح کے بقائدہ بول پڑھائے گئے یا ولیمہ سیرمنی جو ہوتی ہے ترڈیشنلی وہ بھی نہیں ہوئی کیوں؟ کیونکہ یہ نکاح رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے وہ پڑھایا قرآن میں اس بات کی آئی گواہی اور گواہ بھی اسی لئے نہیں بنے کہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی نکاح پڑھانے والے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا قرآن تو اس لئے جیسے ہی ان کی طلاق ہوئی تو ان کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا تو یہ سائی ٹینجنٹ تھا زید کی سٹوری کے لئے جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر اس واقعے کی بات جو ہے وہ ڈیٹیل میں کریں گے اچھا جی اب زید نے جو ہے وہ زید کی کچھ ورچیوز جو کہ ایک تو سب سے بڑی بات جس طرح ابو بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ آمننا صدقنا والی بات تھی کہ وہ سنتے تھے سمعنا واتانا سنتے تھے اور بس اس بات کو مان لیتے تھے اسی طرح سے زیاد بھی ہیں اور نبوت سے پہلے سے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کی اتنی بات مانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہیں انہوں نے مان لینا اسی لیے زیاد ان پہلے عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے جب ان کے اوپر نبوت آئی بیسے یہ کلیم بہت سارے لوگوں کا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے حضرت علی تھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ورقہ بن نوفل تھے ایک نام زیاد کا بھی ہے تو پھر سکولرز اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ پہلی عورتوں میں سے جو ایمان لائیں ازاد عورتوں میں سے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو بچوں میں سے ایمان لائے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مولا مولا کہتے ہیں اس کو جو کہ آپ کا ازاد کیا وہ غلام ہو تو جو مولاوں میں سے جو ایمان لائے وہ زید بن حارسہ تھے اس طرح پھر لوگ اس کو کنسائٹ کر لیتے ہیں کسی طرح سے کہ یہ نریشن اس طرح سے ہے تو بہرحال اولین لوگ جو ایمان لائے ان میں زید بن حارسہ کا نمبر بھی ہے بلکل ان کے گھر والوں میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زید بن حارسہ کے مقام کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اپنے لئے پناہ طلب کرنے اور یہ دیکھنے کے لئے کہ کوئی ایسا قبیلہ ہے جو کہ مجھے پناہ دے سکتا ہے اپنے اپنے اندر لے سکتا ہے تو اس وقت بھی صرف اور صرف زید بن حارسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے یہ ان کا بڑا ہی سیکرٹ مشن تھا اور اس میں کسی کو نہ پتا تھا کہ وہ کہاں ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں صرف اور صرف زید بن حارسہ ان کے ساتھ گئے تھے ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی احد سے زیادہ بھی مشکل ترین دن آیا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تائف کا دن مشکل ترین تھا اس دن تائف والوں نے اپنے شریر ترین لڑکوں کو سڑک کے دونوں طرف کھڑا کر دیا تھا جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو ان کے اوپر پتھر اور جوتے اور جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا وہ برساتے جاتے تھے صرف اور صرف زید بن حارسہ ان کے ساتھ تھے اور اس وقت ان کو بچا رہے تھے کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے کبھی سائیڈوں سے اپنے جسم کو ڈھال بنا کے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھا ہوا تھا اس چیز سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دن جو ہے ان کی زندگی کا وہ ان کے ساتھ گزارا ہے ان کے ساتھ جھیلا اور ہر چیز میں ان کے برابر رہے یہ اشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں زید بن حارسہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر کے نیچے تقریباً آٹھ بڑے غزوات میں شرکت کی اور ایسا کوئی غزوہ نہیں تھا ایسی کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی جس میں زید رضی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا اور کسی اور کو اس کا سپاہ سالار بنایا جاتا ہمیشہ زید رضی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ سپاہ سالار ہوتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سپاہ سالاری میں ان کے انڈر فوج کے دستے دے کے بھیجتے تھے اور پھر وہ جا کے لڑتے تھے اور انہوں نے بہت کامیابیاں حاصل کی آخری جنگ جو انہوں نے کی وہ جنگ موتہ ہے جو کہ بہت مشہور لڑائی ہے اور جس کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر اسے جتنی مسلمانوں کے بس کپیسٹی تھی جتنی بڑی فوج اکھٹا کر سکتے تھے وہ فوج اکھٹی کی گئی اور وہ جنگ موتہ کے لئے بھیجی گئی جو کہ رومنز کے خلاف تھی اور اس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے ان کو کہا کہ تم لوگوں کا لیڈر سے زید ہے اور اگر زید کو کچھ ہو جائے تو اس کے بعد میرے کزن جعفر بن تیار جعفر بن ابی طالب جن کو کہا جاتا ہے وہ ہیں اور اگر ان کو کچھ ہو جائے عبداللہ بن رواحہ تیسرے جو ہیں یعنی کہ تین لیڈرز مقرر کیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ اس سے پہلے کبھی کسی جنگ میں نہیں کیے تھے ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی دی تھی یہی وہ جنگ تھی جو کہ جس میں زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور یہی وہ جنگ تھی جس میں کہ خالد بن ولید وہ بنے جو ہم ان کو جانتے ہیں تو خالد بن ولید اس وقت جو ہیں وہ بلکل برینڈ نیو ریورٹ تھے اب ان کو ایک مہینہ ہوا تھا اسلام قبول کیے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ان تینوں کی شہادت ہو گئی زید بن حارسہ جعفر ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان تینوں کی شہادت ہو گئی تو لوگوں نے اس وقت خالد بن ولید کو کہا کہ تم ویسے بھی ہمیشہ سے تم جرنیلی کرتے رہے ہو فوجوں کی تو اب تم پکڑ لو اور پھر ان کی قیادت میں یہ جنگ جیتی گئی اور پھر وہاں سے جب واپس لوٹے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا اور پھر انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری لیکن یہ اس جنگ کی اور زید رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی اطلاع بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اطلاع پہنچنے میں اور اتنی دور سے پہنچنے میں دن ہفتے مہینے لگ جاتے تھے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جبریل امین نے آکے بتایا زید کی شہادت کی اور ان کو دکھایا اور پھر اس کے بعد جعفر بن ابھی طالب کی اور پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور انہوں نے بہت بھیگی آنکھوں کے ساتھ بہت افسردگی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ زید کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی شہادت ہو چکی ہے اور ان باقی دونوں صحابہ کی بھی شہادت ہو چکی ہے اور اب آرمی کو کون لیڈ کر رہا ہے تو اس طرح سے زید کا جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی ان کے جو بیٹے تھے اسامہ بن زید ہم نے بات کی تھی کہ وہ پیدا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئے تھے اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ما شاء اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کس قدر بھرا پورا تھا اس میں کتنے لوگ موجود تھے اور یہ بیبی آف تا ہاؤس تھے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں ظاہرے ان کے بعد ہوئے تو گھر کا ایک بیبی جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کس طرح اس کو کتنے لاد میں رکھا جاتا ہے اور ہر کو کتنا پیار کرتا ہے اسامہ بن زید کا بھی یہی حال تھا ان کو حب بن حب النبی کہا جاتا تھا یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت چاہت جو ان کی چاہت سے ہے یعنی کہ ان کا وہ بیٹا جو ان کے ان کے بہترین ان کے بیٹے سے اور اتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب ان کا ان کی محبت تھی اور کھیلنا کودنا ان کے اوپر چڑھ کے اب کسی کو نہیں اندازہ تھا اس وقت کہ یہ غلام ہیں اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ غلام کی اولاد ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت دی تھی ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ یہ ان کے بیٹے کی اولاد ہے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لٹرلی دادا کی طرح پیار کرتے تھے اسامہ بن زید کو اور اتنا پیار تھا کہ ہر وقت یعنی کہ ان کی بات سننے کو تیار رہتے تھے یہاں تک کہ صحابہ اکرام اور جو اردگرد کے لوگ تھے انہیں بھی یہ بڑی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے اسامہ بن زید سے تو انہیں اگر کوئی بات ان کے کانوں تک پہنچانی ہوتی تھی کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو اسامہ بن زید کو کہا جاتا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے آپ آپ جا کے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں یہ بات ان سے منوائیں بہت مشہور واقعہ اس نوبل عورت کا جس کا نام فاطمہ تھا اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے کہتے ہیں نا ایک جو ان کے کان میں بارڈ ڈالی گئے اور لوگوں نے کہا کہ کسی طرح سے یہ معاملہ نہ ہو تو وہ بھی اسامہ بن زید کے تھرو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا تھا اور پھر لیٹر آن بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب حسن اور حسین کی پیدائش بھی ہوتی ہے تو اسامہ بن زید بھی ان کے ساتھ مل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں اوپر نیچے چڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ رہے اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت زید رضی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اچھا ان کے شہید ہونے سے پہلے ایک اور بہت اہم کام جو زید رضی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ یہ کہ ہجرت کے وقت ہمیں معلوم ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی تھی اور کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا تھا تو اپنی باقی پوری فیملی کو زید کی سربراہی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لئے بھیجا تھا مدینہ یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا بھی اس میں تھی سودا رضی اللہ تعالی انہا جو اس وقت ان کی وائف تھی وہ بھی تھی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اور جتنے گھر کے لوگ موجود تھے وہاں پر وہ سب زید کی سربراہی میں انہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ تو اس لئے بھی ان کا بڑا سٹیٹس ہے اور پھر جب ان کی شہادت ہو گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو اسامہ بن زید کو اسی سٹیٹس پر رکھا اور ہمیں معلوم ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو اس وقت مدینہ سے باہر جو ہے وہ ایک فوج تیار تھی کھڑی ہوئی اور اس کی قیادت اسامہ بن زید کر رہے تھے اس وقت اور وہ اس وقت ان کو مطلب ابھی ڈپارٹ بھی نہیں کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ابو بکر صدیق جس وقت بن گئے اور کہہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی سی بحث بھی ہوئی اس بات پہ جبکہ عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ بہت ینگ ہیں اسامہ بن زید کی عمر سترہ سال سے زیادہ نہیں تھی جس وقت ان کو اس ایکسپیڈیشن پہ ایز ایسپہ سالار بھیجا جا رہا تھا تو عمر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ان کی عمر بہت کم ہے ان کو کیسے بھیجا جائے اور ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کروں میں کیسے ان کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہوں جبکہ انہوں نے اسامہ بن زید کو لیڈر بنایا اور وہ جیت کر آئے انہوں نے فتح حاصل کی اس جنگ میں اسامہ بن زید نے تو مطلب اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہوئی تمام فیصلے جو ہیں وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مشاورت کے ساتھ تھے تو وہ غلط کیسے ہو سکتے تھے ان کے غلط ہونے کا سوال ہی نہیں تھا تو اس طرح جناب زید بن حارسہ کی ایڈاپشن جو ہے اور پھر ایڈاپشن سے لے کر اس کے بعد ان کا سٹیٹس چینج ہونا اور پھر واپس زید بن محمد سے زید بن حارسہ بننا اور ان کی یہ ساری کی ساری بہت جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خاص سٹیٹس کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں بھیجا تھا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین کمپینینز میں سے تھے بہترین انسان تھے اور یہ ان کی تھوڑی سی کہانی تھی اور سیرہ کی سب سے خوبصورت بات ہی یہی ہے کہ سیرہ میں ہمیں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات نہیں کرتے ان کے اردگرد کے لوگوں کی بات بھی کرتے ہیں ہر ایک کی کہانیاں ساتھ لے کے چلتے ہیں کیونکہ ان کی کہانیوں کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اس دور میں ان کا کیا مقام تھا اور وہ ان کو کس طرح سے محبت کرتے تھے کیونکہ یہ محبت جو زید بن حرسہ کو تھی نبوت آنے سے پہلے یہ کسی شخص کو نہیں ہو سکتی کسی آزاد شخص کو کسی غلام سے اس طرح محبت نہیں ہوا کرتی انٹل ان انلس سکولرز کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نبی ہو ادر وائز اس طرح سے نہیں ہو سکتا تو یہ تھوڑا سا زید کا معاملہ تھا جو کہ ہم نے آج جسکس کیا ہوپفولی میں نے کچھ چھوڑا نہیں اور سارا کچھ جو ہے وہ اس میں کور کر لیا اب ہم اس کی بعد بات کریں گے ہمارے پاس اب نبوت آنے سے پہلے جتنے واقعات تھے وہ یہاں پر ختم ہو گئے سمجھیں آپ اب ہماری بات جو ہے وہ نبوت سے شروع ہو گی اب وہ نبوت آ رہی ہے اور کس طرح آ رہی ہے اور اس سے پہلے اس کے کیا سائنز جو ہے وہ ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور کس طرح سے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا اور لوگوں کو پتا چلا اب ہم نے اگلے پارٹ میں ٹوٹل نبوت آنے کا وحی آنے کا سلسلہ وہی کرنا ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ اس کے مزید خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات کرنی ہے اور ان کے مقام کی بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا مقام رکھا ہوا ہے اور کیا ان کی بلیسنگز ہیں ان کی بات کریں گے نبوت کی بات کریں گے تو آج کا سیشن ہم یہی تک رکھیں گے ہم نے یہ پورا مکمل کر لیا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ نبوت کی بات کریں گے وہاں سے شروع کریں گے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کو ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں کہ غزہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا لوگ اسی طرح سے مر رہے ہیں لوگ اور بھی زیادہ بری حالت میں ہیں بلکہ فاقوں سے اور پیاس سے بھی مر رہے ہیں لوگ باقی ہر چیز تو ان سے چھینی جا چکی ہے اور ان تک کوئی ایڈ پہنچ نہیں رہی ہے کوئی ایڈ نہیں پہنچ نہیں دی جاری ہم لوگ اپنی طرف سے بیٹھ کے ایڈ بھیج بھی رہے ہیں تو ان تک وہ پہنچ نہیں پہ رہی ہیں تو ان کے لئے بہت دعائیں کریں بس مجھے تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ دعا کے علاوہ ان کو اس وقت کیا ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں کوئی طریقہ نہیں ہے بہت بہت زیادہ دعائیں کریں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ساتھ ساتھ خوب استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ وقت نہ لائے اور ہمیں اس وقت کے لئے جسے کہتے ہیں نا کٹہرے میں نہ کھڑا کریں اللہ تعالیٰ بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں بچوں نے اگلے ہفتے سے سکول جانا ہے یہاں پر تو انشاءاللہ سب بچے بھی جو ہیں وہ ساتھ خیرت تو آفیت کے جو ہیں وہ سکول جائیں اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ ہمیشہ بنے رہیں آمین سم آمین اب تک کیلئے اتنا ہی تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفروکا و نتوبو الیک